اسلام علیکم میں حکیم فرحان تاریخی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جواب دیتے ہیں آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج ذرا سوالات تھوڑے سے زیادہ ہیں حکیم صاحب میری عمر انتالیس سال ہے میرے بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں اور گر بھی رہے ہیں محترم یہ مسئلہ میل اور فی میل دونوں کے ساتھ چل رہا ہے آج کل کہ بال بہت زیادہ وائٹ ہو رہے ہیں چوبیس پچیس سال کی عمر سے وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کسی کے تو اٹھارہ سال کی عمر سے شروع ہو جاتے ہیں اور میڈ آف دی ایجز میں جا کر کے آل موسٹ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ہیئرز جو ہے نا ان کا کلر بلکل جو ہے نا وہ وائٹ ہو جاتا ہے آچھا بال گرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں تو جن لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں یا ہونا شروع ہیں جن کو لگ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ جن کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سی فوڈ مچھلی اس سائز کی یہ ذہن میں رکھئے گا اس سائز کی مچھلی آپ نے ثابت لینی ہے سالم اور اس کے بعد اس کو بنوا لیں تو وہ بننے کے بعد تقریباً اتنی رہ جاتی ہے اس کا آپ نے ہفتے میں دو مرتبہ سالن بنوا کے کھانا ہے اچھا مہتدر ہے گرمی سردی سب میں چل سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ویسے بھی آپ سالن بننا کے کھا رہے ہیں تو وہ مرقب ہو جاتا ہے کیونکہ سالن کے اندر بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں لسانہ درگ بھی ہوتا ہے پیاز بھی ہوتی ہے گرم مسالے بھی ہوتی ہیں وہ مرقب ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس کے اندر کوئی سبزی بھی ڈال دے دیں ٹنڈے وغیرہ تو آپ جیسے آلو گوش بنتا ہے ویسے آپ اس کے ساتھ بنا کے یہ آپ نے کھانا ہے اور اس کے ساتھ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ تھنڈی غزائیں مثال کے طور پر ہے آپ کے ٹنڈے ہو گیا ہے کھیرہ ہو گیا ککڑی ہو گئی یہ آپ نے نہیں لینی ہے صحیح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں لینی اوکیشنری جیسے آپ کبھی کہیں گئے سارات وغیرہ میں ہفتے میں ایک آت دفعہ وہ تھوڑا سا کھا لیا تواتر کے ساتھ ان چیزوں کو جن غزائوں کی تاثیر تھنڈی ہے وہ نہیں لینی ہے آئس کریم آپ نے نہیں کھانی ہے لسی وغیرہ آپ نہیں پینگے دودھ اگر آپ کو پینا ہے تو آپ نے ایک چھٹکی پتی ڈال کے اس کو بلوا لینا ہے تاکہ اس کا بادی پن مر جائے گی غرض یہ ہے کہ بادی جتنی غزائیں ہیں اور وہ غزائیں جن کی تاثیر تھنڈی ہے وہ آپ نے ترک کر دینی ہے یہ تھوڑا سا آپ احتیاط کریں اگر آپ کو بلغم ہوتا ہے یہ بھی سن دیجئے اور جمع ہوئے تو آپ نے آٹھ سے دس لونگیں لے کے کچلنی ہے کچلنے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کی سٹیم لینی ہے سونے سے قبل پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ٹاول سے لپیٹ کے سو جائیے ایسی میں نہ سوئیے گا یہ ذہن میں رکھیے گا تو یہ تھوڑے دن آپ کر لیں انشاءاللہ لینے چاہا دیکھیں بال جتنے سفید ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں فردر نہیں ہوں گے انشاءاللہ یا اگر آپ نے کام شروع کر دیا تو اب آپ آجیں ہیئر فال کی طرف ہیئر فال کے لیے دو تین چیزیں ہیں اب ہمارے پاس آتا تھا جو بچے بچیاں آتے ہیں خواتین حضرات آتے ہیں تو ان کی ایک دو ہسٹری ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی کو پی لیا یا ارکان ضرور ہوا وہ ہوتا ہے یا ٹائ فائٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایک بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ ہم جب دوائی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیفیت کچھ بہتا رہے ہیں تو ہم دوائی ترک کر دیتے ہیں کہ یہ ہم بلکل ٹھیک ہو گئے مکمل علاج نہیں کرواتے جس کے وجہ سے جسم میں جرسوں میں بیکٹیریا وائرس رہ جاتا ہے اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے جناب مثال کے طور پر علاج کمپلیٹ ہوا نہیں ہے میں ٹائ فائٹ کے بتا دوں اب پیشنٹ صبح سوک کے اٹھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے زبان اس کی پھیکی ہو رہی ہے بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو جو سٹول ہوتا ہے پکانے ہوتے ہیں وہ پھٹے پھٹے ہوتے ہیں اور بھی علاماتیں بہت ساری تو آپ اپنا علاج کسی سے بھی کروائیں آپ اپنا علاج کمپلیٹ کروائیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا علاج کمپلیٹ کروا لیا ہے اور پھر بھی یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے اپنے معالج سے آپ رابطہ کیجئے بس ہمارے پاس اکسیر قوت مدافعت کا پورا کورس ہوتا ہے تیار ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں ہر بیسٹ ہیں جسم کو بہت تقویت دیتی ہیں پٹھوں میں جسم میں درد آسابی کمزوری ہے رگوں میں کھچاؤ خاص طور پر یہاں پر تو اس کے لئے بہت اچھا ہے وہ ہمارے پاس تیار ہوتا ہے ہم دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے معالج سے جس سے بھی علاج کرا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو بتائیے ایک تیل میں آپ کی خدمت میں ارس کیے دیتا ہوں سرسوں کا تیل تقریباً آپ نے ایک پاو لینا ہے جو جیم کی شیشیں ہوتی ہیں کانچ کی وہ لے لیجئے ایک پاو سرسوں کے تیل میں پچاس گرام آپ نے میتھی دانہ ڈالنا ہے جو سرسوں کا تیل ہو وہ کولو کا ہو اور پیلی سرسوں کا ہونا چاہیے آپ نے پچاس گرام میتھی دانہ ڈالا اور اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا اوس نہیں پڑنی چاہیے آپ مغرب سے پہلے پہلے اس کو چھت سے اتار لیں اگر آپ دفتر میں کہیں ہیں اپنے کام پر ہیں گھر والوں کو کہہ دیں کہ یہ مغرب سے پہلے پہلے کانچ کی بوتل اٹھا کے لے آئیں صبح آپ جاتے ہوئے رکھ کے چلے جائیں دھوپ لگنی چاہیے اکیس دن آپ نے رکھنا ہے آپ کا تیل تیار ہے اس کی خاص بات کیا ہے آپ نے تھوڑا سا لے کر کے پوروں میں جو سر کے پور ہیں اس میں آپ نے لگانا ہے اس طریقے سے لے کے فنگر سے لگانا ہے کیا ہوگا ہیئر فال انشاءاللہ ایک ہفتے میں رکھ جائیں گے دوسرا بال موٹا ہوگا گھنا ہوگا اور اس کی گروت جلدی ہوگی آپ دیکھئے گا مطلب میں جب خود لگاتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ میں مہینے میں ایک دفعہ ہیئر کٹ لیتا تھا تو میں نے جب لگانے شروع کر رہا مجھے دو دفعہ ہیئر کٹ لینے پڑھ جاتے تھے تو یہ بہت اچھا ہے میرا مجھر ابن اس کا ہے میں نے خود استعمال کر رہا اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہوگا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میں جیسے ہی گھر جاتا ہوں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے میرا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے خاص صور پر جب میں زوجہ سے بات کر رہا ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس وقت یہ کیفیہ زیادہ ہوتی ہے محترم یہ ہے آپ کے ساتھ کچھ اثرات کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ یہ کیجئے سردست سب سے پہلے کہ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی جب آپ گھر میں انٹر ہوں انٹر ہوتے ہی آپ نے اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے ایک پانی کا گلاس آپ نے سامنے رکھنا ہے جب آپ پڑھنے تو آپ نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں اس طریقے تھے پورے سر پہ ایسے کرتے ہیں پیٹ پہ ہاتھ پھر لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے یہ آپ کرنا شروع کریں شروع میں ایک دو دن تین دن تو آپ کی کیفیت ویسے ہی رہے گی ہو سکتا ہے درد زیادہ ہو جائے کیونکہ اثرات زور کرتے ہیں زور اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس چیز سے بزن ہو کہ میں پہلے ہی ٹھیک تھا یہ میں نے عمل کرنا شروع کر رہا ہے تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی یہ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ ڈالتے ہیں یہ لوگ کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے اور اپنا کام کر رہی ہے تو آپ نے بزن نہیں ہونا ہے آپ نے کام جاری رکھنا ہے دو تین دن میں زور ٹوڑ جاتا ہے کسی کا ایک ہفتے میں ٹوڑ جاتا ہے اس کے بعد کیفیات درست ہونا شروع جائیں کہ اکیس دن یہ کیجئے اللہ آپ کا مسئلہ کر رہے نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پراپر علاج کی ضرورت ہوگی پھر آپ تشریف لائیے گا پھر اس کی کاٹ کریں گے جو بھی چیزیں ان کو پھر رفع کرنے کے لیے آپ کو بتا دیا جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب مجھے روزانہ کچھ لوگ خواب میں دکھائی دیتے ہیں کہ جو مجھے کبھی گالیاں دیتے ہیں کبھی مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی مجھے دراتے ہیں بیٹا آپ جب سونے لگے تو اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے 21 ٹائمز 21 بار سورہ فلق اور ناس سورہ فلق اور ناس ملا کے آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دائرے میں ایسے کر کے تین دفعہ آپ نے اس طریقے سے پھونک مار کے دائرہ بنانا ہے اپنے جسم کا اور پھر آپ سو جائیں جس جگہ پہ آپ سو رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے یہ آپ کریں سات دن تک کریں اور پھر مجھے کیفیت سے آگا فرمائیے گا اگر خودانہ خاصتہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ہم دھونی دے دیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا بد اثرات ہیں گا حکیم صاحب میری امی کی گردن میں گیپ ہو رہا ہے سر چکراتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ اور اپکائیاں رہتی ہیں اچھا بیٹا یہ مسئلہ گردن کے مہرے ہوتے ہیں یہ سی تھری فور فائیو سیکس سیون جب ان کے درمیان میں گیپ کم ہو رہا ہو یا گیپ بڑھ رہا ہو تب یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے بیٹھے بیٹھے میں ایک دم اٹھا تو گھومیری آگئی چکر سے آگیا اپکائیاں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے اچھا اور اگر آپ نے کھایا ہے تو بھاری پن ایسا لگے گی جیسے الٹی ہو جائے گی سر کا چکرانہ جیسے ہم بیٹھیں سکون سے بیٹھیں لیکن لگ رہا ہو گئے جیسے آپ کا یہ گھوم رہا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری کیفیات ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بیٹھا ٹونے ٹوٹک سے جانے والا مسئلہ نہیں ہے اس کا باقاعدہ علاج ہوگا اس کے لئے لیپ دیا جائے گا جو کہ آپ نے گھر دن پر والدہ کے سونے سے پہلے رگانا ہے کچھ عدویات دی جائیں گی کچھ غزائی احتیاطیں بتائیں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے افاقہ ہوگا دو مہینے کا یہ پکا علاج ہے پرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک حکیم صاحب میری عمر انتیس سال ہے اور میرے ہاتھ اور پیر بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتے ہیں پیٹھے خون میں گاڑا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ جسے میں خون ہی نہ ہو خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہاتھ پر سن ہوتے ہیں یہ دونوں کیفیات ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ پر سن ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا درپیش ہے اگر آپ کو خون کی کمی ہے بلکل پریشان نہ ہوں بکرے کی کلیجی لیں بکرا نر ہونا چاہیے آپ اس کی کلیجی لیجئے اور اس کو آپ نے بھنوا کر کے دوپہر میں کھانا ہے رات میں نہ کھائیے گا صبح ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ کھائیں تقریباً سو گرام کے قریب آپ نے کلیجی کھانی ہے دو دن بیچ کر کے آپ یہ کھائیں دو مہینے تک یعنی ٹوٹل آپ جو اس کی خوراکے لیں گے وہ ایک مہینے تیس دن کے اندر آپ نے دس خوراکے لیں گے آپ دس خوراکے لیں گے دو مہینے استعمال کیجئے اس طرح سے بیس خوراکے جائیں گی اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ ہر ہو جائے گا پہلی بات یہ تو ہو گیا خون کی کمی کی وجہ سے اگر خون کی کمی نہیں ہے اور خون میں گاڑا بن ہو رہا ہے تو اس کے لیے علیہ دنسہ ہے وہ یہ ہے بہت سمپل سا ہے کہ آپ گھر میں اپنی والدہ سے یا زوجہ سے ارز کر دیجئے کہ جو بھی کھانا بنا رہی ہیں لحسن ادرک ڈبل کر دیں مثال کے طور پر اگر وہ ایک کھانے کا چمچہ ڈال رہی ہیں تو وہ ڈبل کر دیں دوسرا آپ لحسن کا اچار لے آئیے تیار ملتا ہے اس کو آپ نے چار سے پانچ جوے دوپیر کھانے کے بعد اور چار سے پانچ جوے رات کھانے کے بعد آپ نے اپنے کھانے میں استعمال کرنا ہے ایک مہینہ یہ کیجئے اور پھر کیفیہ دیکھیں اگر آپ سمجھیں کہ ہاں ابھی معاملہ سیٹ ہوگے تو چھوڑ دیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں مہینے پورا کنٹینیو کر کے دو مہینے کے علاج کمپلیٹ کر دیجئے گا یہ علاج بالغزہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیا ہے ویسے ہمارے پاس اکسیرے کلب کے نام سے کورس ہوتا ہے یہ اسی چیز کے لیے ہے اور وہ مل جاتا ہے بہت آسانی انشاءاللہ اس سے ایک ماہ میں بہت افاقہ ہوتا ہے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کا لپڈ ٹھٹھاک میں بڑھا ہوئے تو وہ ایک مہینے میں بلکل لیول پر آ جاتا ہے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری عمر بتیس سال ہے میں شادی شدہ ہوں تین بچے ہیں بچے نارمل ہیں تین سال قبر ایام کی زیادتی سے معاملہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد تبیت سمھلنے میں نہیں آئی کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے رنگ بھی میرا ماند پڑ گیا ہے کبھی کچھ بیماری کبھی کچھ بیماری لگی رہتی ہے ہاتھ پاؤں میں کھچاؤ سینے میں جلن تیزابیت بھی رہتی ہے اچھا بیٹی بات یہ ہے کہ جسم سے لازمی سی بات ہے کہ اب وہ فاسد ایک تو ہوتا ہے وہ تو نکلنا ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے لیکن اگر ایکسیسف بلیٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کی جسم سے خون کی کمی ہو رہی ہے رنگ بھی اسی وجہ سے ماند پڑ جاتا ہے کہ آپ کی جسم میں جب خون نہیں ہوگا تو لازمی سی بات ہے یہ چیزیں تو ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ ایکسیسف بلیڈنگ کے وجہ سے جو آپ کو ڈیفیشنسی ویکنس وی آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے انٹی باڈی وہ ڈسٹرب ہوا تو اس نے پھر مختلف بیماریوں کو آنے کی اجازت دی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جناب مثال کے طور پر انسان ہے کام کر رہا ہے تھکن کا احساس ہو رہا ہے لاغری ہو گئی جسم میں درش شروع ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پھیکی ہوتی ہے آپ کو بھوکی نہیں لگتی ہے اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جناب جب زبان پھیکی ہوتی تو تھوڑا سا مرغن تیز مسالے والا کھاتے ہیں آپ کے بھئی چلو زبان کا ذائقہ اچھا ہو جائے پھر وہ عادت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اور میدے میں جلن تضابیت کی طرف آپ چلے جاتے ہیں یہ بہت ساری چیز ہیں بنیادی مقصد یہی ہے کہنے کا کہ امیون سسٹم ویکنس اور جسم میں ڈیفیشنسی اس کے بڑھنے کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے ہیں آپ کا پروپر علاج ہوگا اور کم سے کم تین مہینے علاج ہوگا جس میں آپ کو مقویات بھی دی جائیں گی عدویات بھی دی جائیں گی اور پریجی چارٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ ایک ماہ میں کیفیات بہتر ہونے شروع جائیں گی تین ماہ میں آپ کی کیفیات بالکل سیٹ ہو جائیں گی قدن پریشان ہو اللہ خیر کرنے والا ہے گلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے والد کے جگر پر ورم ہو گیا ہے ان کو سفید الٹیاں ہو رہی ہیں اچھے دیکھئے بلغم کی زیادتی کی وجہ سے جب یہ وامٹ ہوتی ہے تو سفید جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے اچھا جگر متورم ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز کھاتے ہیں خاص طور پر بادی سقیل وہ فوری طور پر اُلڑ جاتی ہے اور جو نارمل آپ چیز کھا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کا سینہ بھاری میدہ بھاری رہتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جگر پر ورم ہے متورم ہو گیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ مکو دانے ہوتے ہیں براؤن کر کے جیسے چنے ہوتے ہیں بلکل ویسے کالے والے چنے یہ آپ لے لیجئے اس کو صاف کر لیجئے ایک کھانے کا چمچہ آپ نے ایک گلاس پانی میں اُبالنا ہے جب وہ اُبال جائے چھان لیجئے چھاننے کے بعد تھنڈا کر کے صبح نہار مو شام پانچ بچے سوتے وقت آپ نے اس ایک گلاس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پینا ہے تمام بادی غزائیں دال ماش دال چنہ عربی بھنڈی تندور کے نان گھی چینی آئلی چیزیں بازار کی فرائیڈ چیزیں بلکل بند کر دیں اس کو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے یا آپ چیزیں بند کر دیجئے یا آپ استعمال کریں کم از کم ایک ماہ استعمال کریں تو کیفیات سے آگا فرمائیں ہو سکے تو خالی پیٹ موق ضرور کیجئے گا یورین پاس کرنے کے بعد اللہ خیر کرنے والے انشاءاللہ ایک ماہ میں بہت اچھی کیفیات ہو جائیں گے اگرے سوال جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری بیٹی کی عمر اکیس سال ہے پڑی لکھی ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتے کے لیے بات نہیں بنتی اچھا بیٹا یہ بچی جو ہے نا اس کے اوپر باقاعدہ رشتے کے حوالے سے جادو کے ذریعے بندش کی گئی ہے ٹھیک ہے نا اور بالخصوص اس کا یہ معاملہ بٹھالا گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں آپ سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی بیاسی فلمہ الققالا موسیٰ ماجیت بھی سہر سے لکھے ولو کرہ المجرمون تک یہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی ہے اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اچھا پڑھنا کہتا ہے آپ نے کہ نمک جو گھر میں آپ کے کچن میں ہوتا ہے اس کا آپ جار رکھ لیجئے برنی رکھ لیجئے سامنے ایک پانی کی بوتل رکھ لیجئے اور تھوڑی سی حلدی پیس کے رکھ لیجئے یہ تینوں آئیٹم آپ نے رکھ لیے اب آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے نمک پہ دم کرنا ہے پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے اور حلدی پہ دم کرنا ہے جب بھی کھانا پکے گا آپ نے وہ نمک اس میں ڈالنا ہے گھر کے تمام لوگ کھا سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے پانی تھوڑا سا جب سارن پکائیں کھانا پکائیں تو اس میں آپ تھوڑا ملا دیں اور بچی کو صبح شام جب بھی وہ پانی پہ تھوڑا تھوڑا سا ملا کے پلا دیجئے حلدی کی دھونی عشاء کی نماز کے بعد جانے جب سورج غروب ہو جائے آٹھ بجے سے گیارہ بجے کے درمیان میں آپ نے اس بچی کو حلدی کی دھونی دینی ہے دھونی دینے کے طریقہ آج کل وہ میجک کوئل آتا ہے تھوڑا سا رکھو چولے کے اوپر اگدم پورا ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو چولے جیسی آپ جلائیں گے وہ ایک منٹ میں پورا ریڈ ہو جائے گا آپ نکال لیں اس کو اس کے اوپر دو چھٹکی آپ نے وہ حلدی ڈالنی ہے بچی کو آپ تھوڑا سا ایسے کر کے قریب میں وہ پنکھا چل رہا ہوگا وہ خود بخود دھوا نکل کے لگ جائے گا کافی ہے باقی آپ پورے گھر میں بھی دے سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بد اثرات کے لیے بہت اچھی ہے اچھا اس کی اجازت صرف انہی خاتون کو دی جن کا یہ سوال تھا ان کو پتا ہے تو باقی اگر کسی کو اجازت طلب کرنی ہے تو وہ فون پر یا واتس ایپ پر اجازت طلب کرنے تو یہ کریں انشاءاللہ آپ اکیس یوم تک یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا اس سے بہت افاقہ ہوگا اچھا جس وقت آپ بے نمازی ہوں تو بعد میں دن پورے کر دیجئے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب بہت زیادہ تضابیت ہے میدے میں اور میدہ کچھ بھی کھانے کے بعد پھول جاتا ہے یعنی پیٹ پھول جاتا ہے اور کھانے کے بعد چوبھنسی ہوتی ہے سینے میں بیٹا یہ سوہزم کا مسئلہ ہوتا ہے جس وقت میدہ اپنے افعال درست طریقے سے انجام نہ دے رہا ہو تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں سفرہ میتے میں بڑھ جاتا ہے آپ کچھ بھی کھاتے ہیں آپ کو سینے میں جھلن شروع جاتی ہے سٹمک بڑھنی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب پت سی ہوتی ہے جس کو اپکائی جب آتی ہے تو مو میں ترش پانی آتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے کچھ بھی کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہیں رکھا ہوا ہے پھر آپ وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں کہ نیچے تیر ہو لیکن وہ لازمی سی بات ہے وہ مسئلہ اوپر غزہ رکھنے کا نہیں ہے وہ غزہ نہ حضم ہونے کا مسئلہ ہے تو یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں یہ سو حضم کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ پودینے کی اناردانے کی چٹنی بنا کے کھائیں دیڑ سے دو کھانے کے چمچے آپ نے یہ لازمی لینا ہے دوپیر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا چھوہ چھوہ کے روٹی سے کھا رہے ہیں تو وہ چامل کھانے ہیں تو اس میں مکس کر کے آپ نے کھانی ہے اور رات میں بھی آپ یہی کیجئے کم از کم کم از کم پندرہ دن یہ کریں اگر خدا نہ خاصتہ کیفیات آپ کی بحال نہ ہو طبیعت پیسی رہے تو پھر پراپر علاج آپ کا ہوگا انشاءاللہ ہمیں پاس اکسیر مہدہ کور سے وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے حل لے جائے گا مسئلہ اگر کسی کے مہدے میں زخم بھی ہے اور السر ہے پیپٹیک السر ہے اس کا سینہ جلتا ہے جو بھی ہے تو وہ الحمدللہ ہمیں پاس اللہ کے فضل سے ایسی عدیات ہیں وہ ایک ہفتے میں سیٹل کر دیتے ہیں ایک مہینے میں بلکل کیفیت رفع ہو جاتی ہیں حکیم صاحب میرے والدی کا پلٹ پیشر ہائی رہتا ہے ہلکا سا بھی نمک کھالیں تو ان کا سر چکرانے شروع کر دیتا ہے بیٹا یہ ہلکا سا بھی نمک اگر کھالیں ان کا جو سر چکرانے شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیپیپ بڑا رہتا ہے عام خاص اب اس کیفیت میں ایک تو یہ ہے کہ غزائی احتیاط ان کی بے انتہا ضروری ہے ان کا جو روٹی بنتی ہے تو اس آٹے کو جو گندوار ہیں اس تک میں نمک نہیں ہونا چاہیے دوسری بات کہ سوکھا لیسن سوکھی ادرک آپ لے لیجیے اس کا صفوف پنا لیں اور صفوف پنا لیں گے ایک ایک چھٹکی صبح دوپیہ شام ان کو آپ کھلائیں باقی جو میں نے آپ سے ارز کر آئے کہ بالکل نمک جو ہے نا مائنس کر دیں یا آپ پندرہ دن کریں پھر کیفیات سے آگا فرمائیں اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ سکرین پر وارس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ تمام امور ام فیصہ بلی اللہ انجام دیتے ہیں تمام وارس ایپ کے جواب دیتے ہیں نام والدہ کا نام اور مقتصر سی وائس سینڈ کر دیا کریں اپنا بہت خیال رکھیں السلام علیکم